مردین کا آگاز کریں گے اور سب سے پہلے بات کریں گے آمیر ڈوگر کاکزات نامزد کی جمع کروانے گئے تھے شوام حمود قریشی کی جانب سے یہ کہا گیا ہے لیگی امیدوار نے عمران خان کے خلاف ناربازی کی گم نے پھینکے مزید بھی ان کی جانب سے گفتگو کی گئی ہے پرام اندخاب کروانا نگران حکومت کی ذمہ داری ہے آئین میں واضح ہے نوے روز سے ایک گھنٹہ الیکشن آگے نہیں ہو سکتے ہیں ان کی جانب سے گفتگو کی گئی ہے تو وہیں امپورٹر حکومت نے آئین اور قانون کی دھچیاں اڑا دی ہیں فاروق حبیب کی جانب سے بھی یہ مواقع سامنے آیا ہے ملتائم میں آمیر ڈوگر کو گرفتار کیا گیا ہے فاروق حبیب کی جانب سے مزید کہا گیا میرے خلاف ڈکیتی کی جالی ایف آئی آر درج کی گئی امپورٹر حکومت نے آئین اور قانون کی دھچیاں اڑاتی ہیں آپ کو اگاہ کیا جا رہا ہے عامر ڈوگر کاغذات نامزد کی جمع کروانے کیلئے گئے تھے شام حمود قریشی کی جانب سے یہ موقف سامنے آیا ہے پیچھ آئے ارکان قومی اسمبلی کے اسطیفے منظور کرنے کے خلاف کیس لاہور ہائی کورٹ نے اسطیفے منظور کرنے کا حکم موت تل کر دیا قومی اسمبلی کے 43 حلقوں میں زمن انتقابات تاہک میں سانی روک دیئے گئے ہیں ریپورٹ کر رہے ہیں محمد اشفاق پاکستان تحریک انصاف کے ارکان نے قومی اسمبلی کے اسطیفے منظور کرنے کے خلاف کیس لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے تحریک انصاف کے 43 مصطفی ایمین ایس کی درخواستوں پر سمات کی ریاض فتیانہ سمیت 43 ارکان نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا درخواست میں سپیکر قومی اسمبلی کے بائیس جینوری اور الیکشن کمیشن کے 25 جینوری کے نوٹفکیشن چیلنج کیا گئے درخواست گزاروں کے وکیل بریسٹر علی زفر نے موقع اکتیار کیا کہ تحریک انصاف کے 43 ایمین ایس نے استیفے منظور ہونے سے پہلے ہی واپس لے لئے تھے استیفے واپس لینے کے بعد سپیکر کے پاس اختیار موجود نہیں کہ وہ استیفے کو منظور کرے وکیل نے نکتہ اٹھائے کہ راکی نے قومی اسمبلی کے استیفے عدالت عظمہ کے تیہ کردہ قوانین کے برعکس منظور کیا گئے عدالت سپیکر قومی اسمبلی کے جانب سے استیفے منظور کرنے کا اقدام قل ادم قرار دے عدالت سپیکر اور الیکشن کمیشن کے نوٹفکیشنز کو بھی قل ادم قرار دے لاہور ہائی کورڈ نے دائر درخواستے سماعت کے لیے منظور کر لی عدالت نے پی ٹی ای ایمین ایس کے استیفے منظور کرنے کا حکم موطل کر دیا ہے تنتالیس حلقوں میں زمنی انتخابات اور حکمیں سانی روک دئیے گئے بیریسٹر علی زفر نے میڈیا سے گفتگو کر دیا ہوئے کہا کہ سپیکر قومی اسمبلی نے استیفے خیار قانونی طور پر منظور کیے قوائد و زوابط پر عمل نہیں کیا گیا پیٹیشن میں موقف یہ اختیار کیا گیا کہ سپیکر نے جو پروسیجر فالو کرنا ہوتا ہے جو کاروائی کرنی ہوتی ہے ریزگنیشن ایکسیپٹ کرنے کے لیے یعنی کہ ہر ایک کو بلا کے ان کو پوچھ کے بقاعدہ پوچھنے کے بعد ریزگنیشن ایکسیپٹ کرنی ہوتی ہے وہ انہوں نے نہیں کی اور اس لیے انہوں نے نہ صرف آئین کی خلاف ورزی کی بلکہ جو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی ججمنٹس ہیں جو فیصلے ہیں جو کہتی ہیں کہ یہ پروسیجر فالو کرنا ضروری ہے اس کو بھی نہیں مانا جسٹس شاہد کریم نے وفا کی حکومت الیکشن کمیشن آف پاکستان اور سپیکر قومی اسمبلی کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے آئندہ سماد پر جواب طلب کر لیا ہے اسلام آباد کی مقامی عدالت نے عوامی مسلملی کے سربراہ شیخ رشید کو رہداری ریمان پر مری پولس کے حوالے کر دیا جبکہ زمانت بعد اس گرفتاری کی درخواست پر ایڈیشنل سیشن جج تاہر عباس سپرا آج سماد کریں گے مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں عصف علی زرداری پر عمران خان کو قتل کرانے کی سازش سے متعلق بیان شیخ رشید ہتکڑی میں اسلام آباد کی مقامی عدالت میں پیش سب کچھ لے چکے اب کیا چاہتے ہیں سابق وزیر داخلہ کا ایس ای چو تھانہ آپارہ پر شراب کے دھندے کا الزام شیخ رشید کو اڈیالہ جیل سے ڈیوٹی مجسٹریٹ مصرفت محمود خان کی عدالت میں پیش کیا گیا عدالت کے استفسار پر تفتیشی افسر نے کہا کہ پہلی بار رہداری ریمان مانگ رہے ہیں جبکہ شیخ رشید کے وکیل علی بخاری نے کہا کہ جوڈیشل مجسٹریٹ نے حال ہی میں شیخ رشید کی رہداری ریمانڈ کی استدعہ مسترد کی تھی شیخ رشید جیل میں ہیں کہیں باہر نہیں جا سکتے وکیل نعیم پنجوتھا کا کہنا تھا کہ مری میں درج مقدمہ آپارہ مقدمے کو کور کرنے کے لیے بنایا گیا اس ایف ای آر کے اندر کوئی ایسی ریزن ہی نہیں ہے یہ بلکہ ایف ای آر جو ہے اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کیونکہ انہوں نے چوریاں کی تھی گاڑیاں دو گاڑیاں کوئی نگتی سامان اس کے علاوہ گھڑیاں وہ ذکر جب عدالت کے اندر ہوا اس چیز کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے انہوں نے رات کو پرشے دے لیا پچھلی ڈیڑ کا عدالت نے دلائل سننے کے بعد شیخ رشید کو ایک دن کے رہداری ریمانڈ پر مری پولیس کے حوالے کرتے ہوئے شیخ رشید نے میڈیا سے کمرے عدالت میں غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا آج تک کسی نے مجھ سے مقدمات کی تفتیش نہیں کی ہمیشہ مجھ سے سیاسی بات کی جاتی ہے یہ عمران خان کو نااہل کرانے کا فیصلہ کر چکے ہیں جیل میں مجھ سے تین لوگ ملنے آئے جب بھی کوئی ملنے آتا ہے تو آنکھوں پر پٹی اور ہاتھ باند دیے جاتے ہیں یہ پی ٹی آئی کے اندر سے ایک اور پارٹی بنانا چاہتے ہیں مجھ سے کہہ رہے ہیں عمران کا ساتھ چھوڑ دو یہ عمران خان کو کسی صورت اقتدار میں نہیں آنے دیں گے کوئی تفصیش نہیں ہو رہی ہے تو کیا تفصیش نہیں ہو رہی ہے اندر لڑوں یا باہر لڑوں الیکشن لڑوں گا عمران خان کے ساتھ اس کے بارے میں کوئی تفصیش نہیں ہو رہی اور تفصیش ہو رہی ہے صرف میری امدردیاں بدلنا جاتے ہیں شیخ آپ کوئی خاص بات نہیں کاغذات نامزدگی جواب مزید ان کا کہنا تھا مجھے بتایا گیا صوبائی اور مرکز کے الیکشن اکٹھے ہوں گے مجھے ایک دفعہ جیل سے بھی لے جایا گیا شیخ رشید نے وکیل سے مقالمہ کرتے ہوئے کہا حوصلہ نہیں ہارنا جیل میں سی کلاس میں رکھا گیا ہے نیب قانون میں تبدیلی سے فائدہ اٹھانے والوں کی فہرز سپریم کورٹ میں پیش نیب ترامیم سے فائدہ اٹھانے والوں میں شہباز شریف، آصف علی زرداری اور نواز شریف پی شامل چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیان نے ریمارک سیئے مکننہ نے عطلیہ کو کسی بھی قانون کو قلدم قرار دینے کے وسیع اختیارات دے رکھے ہیں نیب حکام نے نیب قانون میں تبدیلی سے فائدہ اٹھانے والوں کی فہرز سپریم کورٹ میں پیش کر دی رپورٹ کے مطابق نیب ترامیم سے فائدہ اٹھانے والوں میں وزیر آزم شہباز شریف، آصف زرداری اور نواز شریف بھی شامل ہیں فرزانہ راجہ، یوسف رضا گلانی، سپیکر پنجاب اسیملی سپتین خان نے بھی ترامیم سے فائدہ اٹھایا آصف زرداری کے قریبی ساتھی انور مجید اور ان کے بیٹے سابق وزیر آزم شوکت عزیز، زفر گوندل، صادق عمرانی کو بھی ریلیف ملا رپورٹ کے مطابق ارباب عالمگیر، آسمہ ارباب عالمگیر، شیر آزم وزیر، نواب اسلم رئیسانی، لشکری رئیسانی، اسفندیار کاکڑ کو بھی نیب ترامیم سے فائدہ پہنچا سپریم کورٹ میں نیب ترامیم کے خلاف عمران خان کی درخواست پر سماد چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں تین رکنی خصوصی بنچ نے کی دورانے سماد جسٹس منصور علی شاہ نے استفسار کیا کہ اگر سزائے موت کے قانون کو ختم کر کے عمر قید کر دیا جائے تو کیا تمام مجرمان کی سزا بدل جائے گی؟ وفاقی حکومت کے وکیل مختوم علی خان نے کہا کہ سپریم کورٹ کے حکم سے خدود آرڈیننس کے تحت ہونے والی سزاؤں کی نویت تبدیل ہوئی تھی جسٹس ایجازل احسن کا کہنا تھا کہ کوئی نیا قانون پہلے سے موجود آئینی شکوں سے متصادم ہو تو کل ادم ہو سکتا ہے جسٹس منصور علی شاہ نے استفسار کیا کہ کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ نیاب تر عمیم سے استفادہ ایک مخصوص طبقے نے حاصل کیا ہے؟ وکیل مختوم علی خان نے کہا کہ نیاب تر عمیم سب کے لیے ہیں ان سے کسی مخصوص طبقے کو فائدہ نہیں پہنچا جسٹس ایجازل احسن نے ریمارکس دیئے کہ ممکن ہے عدالت اس نتیجے پر پہنچے کہ نیاب تر عمیم سے فائدہ انہی کو ہوا جو حکومت میں ہیں چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ مقننہ نے عدلیہ کو کسی بھی قانون کو کل ادم قرار دے رہے کے وسیع اختیارات دے رکھے ہیں چیف سیکیٹری اور آئی جی پنچاب نے صوبہ میں انتخابات کے لیے سیکیورٹی صورتحال غیر تسلی باقش قرار دے دی آئی جی پنچاب نے کہا کہ پنچاب کے تمام اسلام میں دہشتگردی کے واقعات کی ریپورٹس ہیں پنچاب پولس کو تین لاکھ مزید فورس کی ضرورت ہے صوبہ پنچاب عام انتخابات سے متعلق الیکشن کمیشن کا اہم اجلاس چیف سیکیٹری آئی جی پنچاب اور الیکشن کمیشن حکام کی شرکت چار سے پانچ ماہ تک انتخابات کے لیے سیکیورٹی فراہم کرنا مشکل ہے آئی جی پنچاب کا موقف اس کے دوران چیف سیکیٹری اور آئی جی پنچاب نے بریفنگ میں بتایا کہ امن و امان کے مسائل کی سبب پنچاب میں الیکشن کے لیے حالات سازکار نہیں آئی جی پنچاب نے کہا کہ پنچاب پولس اس وقت کچھے کے علاقے میں داکوں کے خلاف آپریشن میں مصروف ہے عام انتخابات کے لیے پولس فورس کو نفری کی کمی کا سامنا ہے پنچاب کے تقریباً تمام اسلامیں دہشتگرد باقیات کی ریپورٹس ہیں لیکن لہور، شیخوپورا، ساہیوال، گجراوالا، راولپنڈی، ملتان، بہاولپور اور دیرہ غازی خان سرے فہرست ہیں بھکر، لیاوالی اور دیرہ غازی خان میں اختلف دہشتگرد گروپس موجود ہیں بیس سے تیس افراد پر مشتمل یہ گروپس افغانستان سے آتے ہیں آئی جی پنچاب نے کہا کہ صوبے میں پرام انتخابات کے چار لاکھ بارہ ہزار آٹھ سو ستاون سیکیورٹی اہلکار درکار ہیں جبکہ پنچاب پولس کے پاس صرف ایک لاکھ پندرہ ہزار پولس اہلکار ہیں پنچاب پولس کو تین لاکھ مزید فورس کی ضرورت ہے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے پاک فوج اور رینجرز کی خدمات درکار ہوں گی چیف الیکشن کمیشنر نے کہا کہ انتخابات کے دوران غیر جانبدار افسران کی تائیناتی انتہائی ضروری ہے صوبائی حکومت الیکشن کے نکاد آزادانہ، منصفانہ اور پرام محول میں یقینی بنائے اور تمام امیدوار اور سیاسی جماعتوں کو یقصہ مواقع فراہم کیے چاہیں صوبوں میں انتخابات کا معاملہ وزارت دفاع کا وزارت داکلہ کو خط وزارت دفاع کی انتخابات کے لیے پاک فوج، رینجرز اور افسی دینے سے مغاصرت سیکیورٹی اہلکار، ڈیجیٹل مردم شماری اور بورڈر سیکیورٹی پر معمور ہیں وزارت دفاع کے چانب سے یہ جواب دیا گیا ہے الیکشن کمیشن نے انتخابات کے لیے پاک فوج، رینجرز کی تائیناتی کی درخواست کی تھی اسی پر مسید بات کر لیتے ہیں وقار علی سید سے اچھی وقار کہیے گا جو ہمارے ذرائے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ وزارت دفاع نے وزارت داخلہ کو ایک خط ورسال کیا گیا ہے جس میں عام انتخابات جو پنجاب اور کیپی میں ہونے ہیں اس کے لیے پاک فوج، رینجر اور افسی کی جو نفری ہے وہ دینے سے معذرت کی ہے اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ قومی سملی کے چونسٹھ حلکوں اور صوبائی سملی کے انتخابات کے لیے اہلکاروں کی تائناتی جو ممکن نہیں ہے جبکہ صرف راجنپور میں جو الیکشن شیڈول ہے اس میں جو پنجاب کی پنجاب رینجر کی خدمات جو ہے وہ حاصل ہوں گی جبکہ جو ذرائع کا مطابق جو الیکشن کمیشن کی جو خط لکھا گیا ہے وزارت دفاع کی جانب سے اس میں کہا گیا کہ سیکیورٹی حلکار دہشتگردی کے اچھے کے پیزی سے نظر ملک کی اندرونی اور بارڈر سیکیورٹی پر معمور ہے جبکہ سیکیورٹی حلکار جو ہے وہ ستائیس فروری سے تین اپریل تک ہونے والی جو ڈیجیٹل مردم شماری ہے اس میں بھی مصروف ہوں گے لہٰذا جو وزارت دفاع ہیں انہوں نے بقاعدہ طور پر وزارت داخلہ ہے اس کو آگاہ کر دیا ہے ٹھیک ہے آگاہ کر دیا گیا ہے بہت شکریہ آپ کا قوم اسمبلی کی تین نشستوں پر زمنی الیکشن کے لیے مدد امیدواروں نے ایک آگ ساتھ نامستگی جمع کروا دیئے ہنیف عباسی اور چودری نسار اپنے بیٹوں کو میدان میں لے آئے شیخ رشید نے بھی کاغذات نامستگی جمع کروا دیئے ہیں دیکھیں اسلام آباس سے یہ خصوصی ریپورٹ قومی اسمبلی کے زمنی انتخابات مسلم لی قنون کی موروسی سیاست چودری نسار اور ہنیف عباسی نے اپنے بیٹوں کو میدان میں اتار دیا شیخ رشید بھی پنجہ آزمائی کریں گے کاغذات نامستگی جمع ہنیف عباسی نے اپنے بیٹے ہماس ہنیف عباسی کے انے باسٹ اور چودری نسار نے اپنے بیٹے تیمور علی خان کے کاغذات نامستگی انے انسٹ سے جمع کروا دیئے جبکہ شیخ راشد شفیق نے سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کے کاغذات نامستگی انے باسٹ سے جمع کروائے شیخ رشید کا کہنا تھا زمانت نہ ملی تو جیل سے الیکشن لڑوں گا چودری دانیال نے انے باسٹ سے جبکہ سابق وفاقی وزیر سرور خان نے انے انسٹ کے لیے کاغذات نامستگی جمع کرائے قومی اسمبلی کی تیتیس زمنی نشستوں پر نامستگی کے کاغذات وصول ہونے کے بعد اب امیدواروں کے کھاتے کھلیں گے کس نے کیا دکھایا کیا چھپایا سکروٹنی میں کچھا چٹھا سب کھل جائے گا بلوچستان کے حلقہ اینے دو سو پینسٹ سے سابق ٹیپری سپیکر کے خالی ہونے والی نشست پر دوبارہ اندخابات کا شیڈیول جاری ہونے کے بعد امیدواروں نے میدان میں ایک بار پھر اترنے کی تیاری کر لی اس حلقے کے اندخابات کے خلاف کیس سپریم کورٹ میں زیرہ التوا ہے بلوچستان کے قوم اسمبلی کا حلقہ اینے دو سو پینسٹ پاکستان تحریک انصاف کے قاسم خان سوری کی جانب سے استیفہ دینے کے بعد خالی ہوا جس پر اب ضمنی انتخابات ہونے جارہے ہیں چھے سے آٹھ فروری تک کاؤزات نامزدگی داخل کرائے جانے کے بعد سولہ مارچ کو پولنگ کی تاریخ مقرر کی گئی ہے جس کے لیے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں دوسرے نمبر پر کامیاب ہونے والے بین پی مینگل کے امیدوار لشکری رئیستانی نے نتائج پر تحافظات کا اظہار کرتے ہوئے الیکشن ٹریبنل سے رجوع کیا ٹریبنل نے قاسم خان سوری کے خلاف فیصلہ تو دیا جسے بعد ازا سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا جو آج بھی زیر سمات ہے سپریم کورٹ نے ٹریبنل کے فیصلے کو سسپنٹ کیا قاسم سوری سپریم کورٹ کے سسپنشن کے امینے اور وہ اپنے از خود کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے ہلکے سے کامیاب ہونے والے پی ٹی آئی کی قاسم خان سوری ایک بار پھر اپنے ہی چھوڑی ہوئی نشست پر قسمت آزمانے کے ساتھ ساتھ عوام کا دوبارہ امتحان لینے کے لیے میدان میں اترے ہیں ہم دوبارہ الیکشن میں جا رہے ہیں ہم تو چاہتے ہیں کہ پورے پاکستان میں جرنل الیکشن ہوئے ہلکے کی آبادی سات لاکھ سے زائد ہے جبکہ ریجسٹر ووٹرز تین لاکھ بیس ہزار نو سو انتیس جن میں مرد ووٹرز کی تعداد ایک لاکھ اکاسی ہزار پانس سو اکاسی اور خواتین ووٹرز کی تعداد ایک لاکھ انتالیس ہزار تین سو اٹھالیس ہے دوہزار اٹھارہ کے انتخابات سے قبل ہونے والی مردم شماری کے مطابق یہ ہلکہ دو سو انسٹھ تھا جسے بعد میں ان نے دو سو پینسٹھ کر دیا گیا ماضی میں پشتن خان ملی عوامی پارٹی کے محمود خان اچکزئی پاکستان پیپس پارٹی کے سردار فتح محمد حسنی جی ایو آئی کے حافظ حسین احمد پی ٹی آئی کے قاسم خان سوری اس حلکے سے کامیاب تو ہوئے مگر مسائل حل کرنے میں ناکام رہے ہیں عوام آج بھی مائیسی کا شکار ہے کیامرامین خورم شہزاد کے ساتھ ارفان صحیح دنیا نیوز کوئٹا شیخ اپورا میں پیٹرول کے زخیرہ اندوزوں کے خلاف آپریشن کیا گیا ہے تیس کروڑ سے سائد مالیت کا پیٹرول برامت کر لیا گیا پولیس نے درجن سے سائد آئل ٹینکر کبزہ میں لے لیے ہیں پیٹرول مافیا نے زیر زمین آئل ٹینکرز چھپا رکھے تھے دی پیو کے مطابق آپ کو گاہ کیا جا رہا ہے شیخ اپورا میں پیٹرول کے زخیرہ اندوزوں کے خلاف آپریشن کیا گیا ہے تیس کروڑ سے زائد مالیت کا پیٹرول برامت کیا گیا ہے پولیس نے درجن سے زائد آئل ٹینکر کبزہ میں لے لیے ہیں پیٹرول مافیا نے زیر زمین آئل ٹینکرز چھپا رکھے تھے دی پیو کی جانب سے یہ کہا گیا ہے شیخ اپورا میں یہ آپریشن کیا گیا ہے تیس کروڑ سے زائد مالیت کا پیٹرول برامت کیا گیا ہے پولیس نے درجن سے زائد آئل ٹینکر کبزے میں لے رکھے ہیں پیٹرول مافیا نے زیر زمین آئل ٹینکر چھپا رکھے تھے اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں رانہ عثمان سے چھی عثمان بتائیے گا اس حوالے سے ویلکم بیک بات کریں گے قیام پاکستان کے وقت لاکھوں مسلمانوں نے ہندوستان سے اپنے نئے وطن پاکستان ہجرت کی لاہور کے والٹن روڈ پر سب سے بڑا مہاجر کیم ان لٹے پٹے کافلوں کا پہلا گھر بنا ان مہاجرین کی قربانی اور مسائب کی یاد میں اسی مقام پر انیس سو پچاسی میں ایک یادکار بنانے کا فیصلہ کیا گیا مگر کئی حکومتیں آئیں کئی گئیں یہ منصوبہ آج تک پایا تکمیل کوئی نہیں پہن سکا منصوبے پر اٹیس برس میں کیا پریشرفت ہوئی کہاں رکاوٹیں آئیں اب کیا صورتحال ہے دیکھتے ہیں لاہور سے زین العابدین کی خصوصی ریپورٹ میں دنیا کی سب سے بڑی حجرت دنیا کا سب سے بڑا مہاجر کیمپ اس حجرت کی یاد میں سب سے بڑی یادگار چودہ انگست انیس سو سنتالیس کو ہندوستان کے مسلمانوں کو اپنا وطن پاکستان ملا لاکھوں مسلمانوں نے اپنا گھر بار چھوڑا اور نئی مملکت خدادات کی جانب رخت سفر بانت لیا ان مہاجرین کو بسانے کے لیے لاہور میں والٹن کے مقام پر مہاجر کیمپ قائم کیا گیا اظہار یک جہتی کے لیے قائد عظم محمد علی جینا اور محترمہ فاطمہ جنا نے بھی دورہ کیا پاکستان کے مستقبل کے لیے اپنا حال قربان کرنے والے ان مہاجرین کی جدو جہد اور عظیم قربانی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اسی مقام پر یادگار باب پاکستان تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا گیا والٹن مہاجر کیمپ پر یادگار تعمیر کرنے کی تجویز گورنر پنجاب غلام جلانی نے دی ہوا مگر زیاء الحق کے حادثے کے بعد تعمیراتی کام رک گیا انیس سو اکانوے میں منصوبے کی افتتاحی تقریب کے موقع پر اس وقت کے وزیر عظب نواز شریف اور وزیر علیہ غلام حیدر وائی نے اسے نظریاتی اساسہ قرار دیا اور جل تکمیل کا وعدہ کیا مگر یہ بھی وفا نہ ہو سکا وہ شہیدان وطن جنہوں نے پاکستان کے لیے اپنا خون دیا اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا آج اس جگہ پر ان کی یادگار میں باب پاکستان تعمیر کیا جا رہا ہے باب پاکستان کی یہ قومی یادگار ہماری آج کی نوجوان نصر اور آنے والی نصروں کے لیے ایک ایسا نظریاتی اساسہ اور وصہ ثابت کرے گی جس کو یہاں آ کر وہ سمجھیں گے کہ ان کو آزادی جو ہے کہ ان بزرگوں کی کن خدمات اور قربانیوں کے نتیجے میں حاصل ہوئی پندرہ سال کے طویل عرصے کے بعد جنرل پرویز مشرف کے دور حکومت میں اس منصوبے کو پایا تکمیل تک پہنچانے کا فیصلہ کیا گیا پرویز مشرف نے کہا کہ یہ یادگار قوم کے لیے بائیسے فقر ہوگی یہ بہت خوبشورت ایک منصوبہ جس کا ڈیزائن ہے یہ بہت خوبشورت ہے اور مجھے یقین ہے کہ جب یہ بنے گا تو یہ ایک ہمیں فخر دے گا ڈیزائن میں بعض تبدیلیوں کے ساتھ ایک بار پھر منصوبے پر عمل درامت کا آغاز ہوا اس پر لاغت کا تخمینہ چار عرب روپے لگایا گیا جس میں سے اڑھائی عرب روپے جاری بھی کیے جا چکے نئے ڈیزائن کے مطابق باب پاکستان ایک سو دس اکر رکبے پر مشتمل ہوگا یادگار کی بلندی ایک سو پچاس فٹ ہوگی اس میں تقریباً پچاسی کنال پر مشتمل تاریخی علمی پارک ایک لائبریری اوڈیٹوریم پلی لینڈ جیمنیزیم کینٹین جھیل واکنگ ٹریک بائیک ٹریک سرویس اینڈ ایڈمنسٹریشن بلوک شاپنگ کمپلیکس ریسٹورنٹ کمپیوٹر لیب اور ورک شاپ کے علاوہ اوپن ائر تھیٹر ہوگا تعمیراتی کام شروع ہوا لیکن دو ہزار آٹھ میں پرویز اشرف کی حکومت ختم ہوتے ہی یہ منصوبہ ایک بار پھر تاتل کا شکار ہو گیا دو ہزار نو میں وزیر علیہ پنجاب شہباز شریف نے یادگار کی جگہ کا دورہ کیا باب پاکستان کے چبوترے پر بنے خیموں پر اسی کروڑ پے کا پتھر لگنا تھا یہ پتھر بیرون ملک سے منگوایا جانا تھا وزیر علیہ شہباز شریف نے لاغت کم کرنے کے لیے مقامی پتھر لگانے کی ہدایت کی مگر نہ تو بیرون ملک کا پتھر لگا اور نہ ہی مقامی پتھر لگایا جا سکا دو ہزار دس میں وزیر علیہ پنجاب شہباز شریف نے اس پروجیک کا پھر دورہ کیا اور تمیر کو جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی مگر یہ حکم نامہ بھی زبانی جمع خرچ سے آگے نہ بڑھ سکا دو ہزار بارہ میں بھی مسلم لیگ نون کی پنجاب حکومت نے پروجیکٹ کی جلد تک میل کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی کمیٹی نے کئی میٹنگز کی لیکن دو ہزار تیرہ کی الیکشن سرگرمیوں کی وجہ سے باب پاکستان تعمیراتی پروجیکٹ سرد خانے میں چلا گیا دو ہزار تیرہ میں مسلم لیگ نون نے اقتدار سنبھالا تو اپنے حلقہ انتخاب میں بننے والے اس منصوبے کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے وزیر ریلوے خواجہ سعید رفیق نے کوششیں شروع کی وزیر اللہ پنجاب شہباز شریف نے جولائی دو ہزار چودہ میں باب پاکستان فاؤنڈیشن بنائی جس کی گورننگ کونسل کا چیئرمن وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعید رفیق کو بنایا گیا میٹنگز ہوتی رہی فائلوں کے پیٹ بھرتے رہے مگر ایک بار پھر پروجیکٹ کو پایا تکمیل تک نہ پہنچایا جا سکا وزیر اللہ پنجاب شہباز شریف نے ایک بار پھر باب پاکستان کے مقام پر جلسہ عام میں شہریوں کو پروجیکٹ مکمل کرنے کی خوشکبری سنائی لاہور کا ہی مزید منصوبہ تکمیل مراہ مراہل تے کیا جاتا ہے دو ہزار اٹھارہ میں حکمران جماعت پی ٹی آئی نے میاں محمود رشید کے ذریعے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا مگر عدالتی حکم کے باوجود منصوبہ جن کا تو رہا منصوبے کے ڈیزائنر اور تحریک پاکستان کے کارکن بھی منصوبے کی تکمیل نہ ہونے پر نالا ہیں غلام اہدروائن یہ دیکھا جائے تو اس نے بنیاد رکھی اور اس کے بعد یہ اتنے سال ہو گئے ہیں کہ گورنمنٹ نے توجہ دیری بند کر دی یہ نہیں ایسا ہونا چاہیے تھا بحثیت قوم جب تک اس قسم کی چیزوں پر فوکس نہیں ہوگا تو ہم ان چیزوں کبھولے رہیں گے باب پاکستان پروجیکٹ کے لیے فانڈز کی کبھی کمی نہیں رہی اربو روپے کے فانڈز جاری ہوئے یہ منصوبہ حکومتوں کی سیاسی ترجیحات اور بد انتظامی کا مو بولتا ثبوت ہے اب وفاقی حکومت نے ایک بار پھر اسے مکمل کرنے کا ارادہ کیا ہے وزیراعظم شہباز شریف گیارہ فروری کو پانچویں بار باب پاکستان کا افتتاح کریں گے ازادی پاکستان کے وقت ملک کا سب سے بڑا مہاجر کیم باب پاکستان کئی دہائیوں سے تاریکی اور ویرانی میں ڈوبا ہوا ہے کئی حکومتوں نے فیتے کاٹ کر تختیاں تو لگائیں مگر کوئی حکومت اس کو منظور چودہ ڈیزائن کے مطابق مکمل نہ بنا سکی اب وفاقی حکومت اس چیز کی خواہش مند ہے کہ باب پاکستان کو دوبارہ تعمیر کیا جائے لیکن آنے والا وقت فیصلہ کرے گا کہ یہ خواب شرمندہ تعبیر ہوتا ہے یا ماضی کی مانت صرف تختیاں ہی لگتی ہیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ زینال آبیدین دنیا نیوز لاہور معروف انکر کامران شاہد کی ہدایتکاری میں بننے والی مووی ہوئے تم اچنبی کے ٹریلر نے شاہکین کے دل مولیے شاہد فلمز اور مانوی والا انٹرٹینمنٹ کے بینرز تلے بننے والی مووی اید الفطر پر ریلیس ہوگی لاہور سے بلال اکھیل کی ریپورٹ اہور کے سینے سٹار سینما میں فلم ہوئے تم اچنبی کے ٹریلر کی لانچنگ تقریب فلم کے مصنف و ہدایتکار کامران شاہد سمیت ہیرو میکال ذلفکار سحیل احمد محمود اسلم شفقت چیما شمون عباسی اور دیگلم کی کہانی کو لے کر انتہائی پرجوش ہیں کہتے ہیں فلم کا سکرپٹ میرے گنجائش پروائیٹ کی انہوں نے کہا آپ کریں میری خواہش کو انہوں نے بہت آنر کیا تو پھر چھ سال سکرپٹ اس کا لکھا ہے دو سال میں اور اس کو پھر پکچرائز کرنے میں اوورال چھ سال کا پیرلڈ لگیا اس میں آپ اگر ڈیڑھ دو سال کرونا کے نکال دیں تو ذران ہوئے کچھ نہیں تھا اس کی میوزک پہ بہت ٹائم لگا آبدہ پروین جی نے اس کا میوزک دیا باقر علی عباد صاحب نے میوزک دیا آبدہ پروین صاحبہ نے گیا بھی علی زفر صاحب نے گیا بھی ایک ایک میوزک ایک سانگ کو کرنے میں کئی کئی ہفتوں اور کئی کئی مہینوں کا پروسس تھا اداکار میکال ذلفکار اور سحیل احمد نے فلم کے سکرپٹ اور موسیقی کو شاندار قرار دیا بہت پاورفل فلم ہے بیکوز نوٹ جسٹ رومانٹک فلم ہے لوگ شوق سے دیکھتے ہیں رومانٹک فلم گانے بہت اچھے ہیں فلم کے لیکن ایک ہسٹوریکل ایلیمنٹ بھی ہے اس فلم کے اندر جو اس فلم کو اور سبسٹنس اور ڈیپر بنا کے دیتی ہے بڑی محنت سے فلم بڑی ہے کامران شاہد جو اس کے ڈائریکٹر اور رائٹر ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایک لفظ کی انہوں نے حفاظت کی ہے اور اسے لکھتے ہوئے انہوں نے پوری توجہ اس بات پہ رکھی ہے کہ کوئی بیچ میں ایک لفظ بھی ہلکہ نہ ہو کامران شاہد صاحب انہوں نے بہت محنت کی ہے اور انہوں نے پرانی مجیور رحمان کی جو تھی وہ تکاریر جو تھی وہ کس طرح باڈی لینگویج ان کی وہ کس طرح موف کرتے تھے چلتے تھے ان کا بولنے کا کیا سٹائل تھا یہ ساری چیزیں جو تھی یہ کامران شاہد صاحب نے وہ انہوں نے پروائیڈ کی اس فلم کو لے گئے ہیں مجھے لگتا ہے پاکستان کو اس طرح کی فلم بنانے کی بڑی ضرورت تھی اور بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی جنریشنز کو یہ جو اب کی جنریشن ہے انہیں ہم یہ بتائیں کہ ہسٹری کیا ہے سینئر صحافی مجیبو رحمان شامی حفیظ اللہ نیازی ارشاد بھٹی منیب فاروق نے بھی تقریب کو رونک بکشی